افغانستان کے پنجشیر میں طالبان اور احمد مسود کے لڑاکوں کے بیچ زبردست لڑائی چل رہی ہے آر پار کی لڑائی میں تین سو طالبانیوں کے دھیر ہونے کی خبر ہے ہر سامنے دیکھ طالبان اور آتنکیوں کو پنجشیر بھیج رہا ہے جبکہ سالے بھی اپنی فوج کے ساتھ قابل فتح کرنے کے لیے نکل چکے ہیں دیکھتے ہیں ٹوپ نائن بیٹل آف افغان بھلے یہ پنجشیر افغانستان کا سب سے چھوٹا پراند ہے لیکن پنجشیر کے شیئر طالبانیوں پر جم کر پرہار کر رہے ہیں پنجشیر پر قبضے کے لیے بگلان میں چل رہی لڑائی میں احمد مسود کے یہ ادھاؤں نے طالبان کے تین سو آتنکیوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ اس سیود میں پنجشیر میں بھی چار بچے اور تین ہیلاؤں کے مارے جانے کی خبر ہے طالبان نے چھ ہزار آتنکی پنجشیر بھیجے ہیں کابل سے اور آتنکیوں کو طالبان پنجشیر بھیجے گا یہ طالبان پنجشیر کے بیج جاری جنگ کی سب سے تازہ تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتیادھونک ہتھیاروں سے لیس طالبانی آتنکی گاڑیوں پر سوار ہو کر پنجشیر کی اور بڑھ رہے ہیں دراصل طالبان نے احمد مسود کو پنجشیر سو اپنے کے ساتھ سرندر کرنے کے لیے چار گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا جس پر احمد مسود نے طالبانی طاقتوں کے آگے چھکنے سے سافنکار کر دیا تصویریں پنجشیر پرانت کیے ہیں جہاں آج بھی افغانستان کا جھنڈا بولند ہے طالبان کے خلاف جاری جنگ کے بیچ یہاں کے لوگ اپنے ملک کا جھنڈا لے کر رہے لیا نکال رہے ہیں لوگوں کو ایک جھوٹ کر دہشتگردوں کے خلاف کھڑے ہونے کا آوہان کر رہے ہیں وہیں دوسری اور احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود بھی اپنے لڑاکوں کے اندر جوش بھرتے نظر آئے اور اپنی ماتربھومی کی سلامتی کیلئے جی جان لگا دینے کا نعرہ دیا بڑی بڑی ڈینگیں ہاکنے والے اشرف گنی بھلے ہی دیش چھوڑ کر فرار ہو گئے لیکن وہاں کے رکشہ منتری جنرل بسم اللہ محمدی نے طالبان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے رکشہ منتری نے کہا کہ وہ پنجشیر کی سرکشہ کرتے رہیں گے ایسے میں محمدی کی یہ ہنکار طالبان کیلئے چنوٹی سے کم نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ طالبان پنجشیر پر فائنل وار کے موٹ میں نظر آ رہا ہے ساتھ ہی دس ہزار لڑاکوں کو پنجشیر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے خود کو افغانستان کے کارباہک راشپتی گھوشت کرنے والے امراللہ سالح کابل کی اور کوچ کر چکے ہیں ان کے ساتھ طالبان کے خلاف لڑنے والے احمد مسود کے لڑاکوں کی فوج ہے جو کابل سے صرف ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری پر ہے ساتھ ہی پنجشیر اور بگلان پرانت کے ہزاروں لوگ طالبان کے خلاف جاری جنگ میں سالح کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں ان سبھی افغانیوں کے پاس اپنے خود کے ہتھیار بھی ہے طالبان نے ایران کی سیما سے لگے افغانستان کی کاشین زلے میں بیس سے ادھک ناغرگوں کو بندھک بنا لیا ہے بندھک بنائے گئے سبھی ناغرگوں پر ریجسٹنس گروپ کو مدد پہنچانے کا آروپ لگا ہے حالانکہ کاشین زلے میں طالبانی دہشتگرد اور ریجسٹنس گروپ کے بیچ سنگھرش اب بھی جاری ہے حالانکہ مانا جا رہا ہے کہ اتیادھونک ہتھیار ہونے کی وجہ سے طالبانی دہشتگرد یہاں ریجسٹنس گروپ پر ہاوی نظر آ رہے ہیں طالبان پروپگنڈا کر اپنی چھوی درست کرنے میں جھٹ گیا ہے اسی کڑی میں طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فراہ پرانت کی جیلوں سے 340 نیتاؤں کو رہا کر ان کے گھر پھیج دیا ہے اس سے پہلے طالبان نے ماناوطہ کے آدھار پر افغانی آرمی کو ماف کرنے کا بات آکھیا تھا جس کے بعد ایران نے افغان بورڈر پر سیکڑوں سانگوں کو طالبان کے حوالے کر دیا حالانکہ طالبان اب ان سانگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گئی کوئی نہیں جانتا ہے طالبان کے ڈر سے افغانی ناغریکوں کے وطن چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے اس بیچ WHO نے دعویٰ کیا ہے اس کے لیے بانگلہ دیشی ناغریک بھارت کے راستے افغانستان پہنچنے کی فراغ میں ہے خوفیہ جانکاری ملنے کے بعد بورڈر پر تینات بی اصف کے جوان پوری طرح سے الارٹ ہو گئے ہیں بھارت بانگلہ دیش بورڈر پر چوکسی بڑھا دی گئی ہے حالانکہ بھارت میں اب تک کسی ایسے بانگلہ دیشی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے جو افغانستان جانے کی فراق میں نظر آیا ہو